بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم آپ کو تازہ صورتحال سے اگاہ کرنے جا رہی ہیں جو کہ چین اور بھارت کے درمیان بڑھتے ہوئے تنازع پر مبنی ہے چین لڈاک پر مکمل قبضہ چاہتا ہے اور چین کی اس کوشش کو بھارت بھی جانتا ہے تب ہی اس کی چین کے نکر رہی ہیں چین ابھی تک ایک ہزار کلو میٹر کے علاقے پر قابض ہو چکا ہے سرحدی علاقوں میں اپنی فوج کی تعداد مسلسل بڑھاتا جا رہا ہے اس کے علاوہ چوکیوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو چکا ہے چین نے ہیلی پیٹ بھی بنا لیے ہیں چین کی تیاریاں دیکھتے ہوئے امریکہ چیخ رہا ہے کہ چین جنگ کے لیے مکمل تیار ہے آج کی ویڈیو انہیں موضوعات کا آہاتہ کیے ہوئے ہیں اس لیے مکمل معلومات کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین اقرامی بھارت امریکہ اور اس کے ہواریوں کے کہنے پر مسلسل چین کے ساتھ اشتیال امیز کاروائیوں میں مصروف رہا لیکن یہ کرتے ہوئے وہ یہ حقیقت نظر انداز کرتا رہا کہ چین سوپر پاور بننے کے آخری مراحل میں ہے وہ طاقت میں اس سے دگنا ہے اور بھارتی افواج کی کارگردگی کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے بھارت کی ان اشتیال امیز کاروائیوں کا چین کی جانب سے نہائی سخت جواب دیا گیا ہے بھارتی فوجیوں کی ذرا سی حرکت انہیں اچھی خاصی مہنگی پڑتی ہے تازہ معلومات کے مطابق چین اور بھارت کے درمیان ایک بار پھر جڑپے ہوئیں جس کے بعد چین کے جدید اصلے سے لیس تیارے لائن آف کنٹرول کے گرد مسلسل مہوے پرواز ہیں چین بھارت کی کسی گلتی پہ ایک لمحہ نہیں لگائے گا اور بھارت کو نزد و نابود کر دے گا عالمی ماہرین مسلسل بھارت کو اس کی اوقات میں رہنے کا کہہ رہے ہیں وہ چین کی جنگی طاقت کا ٹھیک تجزیہ کر رہے ہیں اور بھارت کو اس کا کسی طور بھی ہمپلہ نہیں مان رہے لیکن بھارت کی بے وکوف حکمران جماعیت اور اس کے نمائندے اس بات کو سمینے کے لیے امادہ نظر نہیں آتے بھارت کے دانشور ہی اس بات کو رو رہی ہیں کہ مودی اپنی شرپسند سوچ اور گلت پالیسیوں کی وجہ سے بھارت کو عالمی تنہائی کا شکار کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بڑی جنگ کے سپرد کر رہا ہے جس کے ساتھ مقابلہ کرنے کی اس سطح اس کے پاس نہیں ہے لیکن فیل وقت بھارت کے حکمران اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے نظر نہیں آرہے اور امریکہ کی شیعہ پر اپنا نقصان کرنے پہ تلے ہوئے ہیں بھارتی اخبارات کے مطابق چین نے مشرقی لرداغ میں حالات و واقعات کو بدلنے کی کوشش کی ہے جسے بھارتی فوج نے ناکام بنا دیا ہے اطلاعات کے مطابق اس خبر کی تصدیق نئی دیلی کی جانب سے بھی کی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ چین اور بھارت کے درمیان زبردست جڑپے ہوئی ہیں جس میں زیادہ تر نقصان چین کا ہوا ہے بھارت خبروں کو توڑ موڑ کر پیش کرتا ہے اور اس کی انہی آدات کے باعث وہ بننام ہیں اس کے اعلان کے بعد بھارت نے چین پہ اضامات لگانے کی نئی لہر کا آغاز کر دیا اس کے ساتھ بھارتی فوج کی جانب سے بیان آیا کہ چین کے ساتھ سفارتی اور فوجی تعلقات بہتر رکھنے کے لیے جن امور پر اتفاق ہوا تھا چین نے اس کی خلاف ورزی کی ہے فوجی کاروائی کرنے کے ساتھ ساتھ موجودہ صورتحال کو بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی جس کا بھارتی فوج کو بروقت علم ہو گیا بھارتی فوج نے فوراں کاروائی کرتے ہوئے چینی فوج کی کاوش کو ناکام بنا دیا انہوں نے اپنے ٹھکانوں پر مستحقم رہتے ہوئے چینی فوج کے مورچوں کو اخار دیا ہے بھارت کے اس بیان کی حقیقت بہت جلد کھل گئی بھارتی میڈیا اور حکمران جھوٹ کا پلندہ ہیں جو ہر میدان میں جھوٹ سے جیتنا چاہتے ہیں بھارت کے اس بیان کے جواب میں چائنہ کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ حملے کی پہل بھارت کی طرف سے کی گئی بھارت کی فوج نے استعال انگیز کاروائیوں کا آغاز کیا اور جب ان کی گولہ باری حض سے بڑھ گئی تو چین نے ان کی بندوقیں خاموش کروا دی چین کی اس بات سے ساری حقیقت کھل کر سامنے آ گئی بھارت کسی قسم کی اطلاعات اپنی عوام کے سامنے نہیں لا رہا جبکہ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ تازہ جھڑپوں میں بھارت کے پچاس کے قریب فوجی مارے گئی ہیں اور چین کے پانچ فوجی جان سے گئی چین اور بھارت کے درمیان لڈاک میں موجود جیل کو لے کر پہلے سے ہی تنازے موجود تھا اس تنازے کو حل کرنے کے لیے دونوں ممالک میں کئی بار بات چیت ہو چکی ہے لیکن اس کے باوجود ان میں جھڑپے ہوتی رہتی ہیں یہ تازہ ہونے والی جھڑپے اپنی نویت میں الگ تھی کہ اس سے پہلے اتنی شدید قسم کی لڑائی اس محاذ پہ نہیں ہوئی تھی دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق یہ صورتحال کسی اور رکھ کو جاتی نظر آ رہی ہے اس واقعے کی کوئی اطلاع بھارت کی جانب سے نہیں دی گئی لیکن فوجی ذرائع کے مطابق دونوں ممالک کے فوجیوں میں زبردست قسم کی ہاتھا پائی ہوئی جو کہ ساری راج جاری رہی اس کے بعد چین کی جانب سے اسلے کی نکل و حرکت میں واضح تیزی دیکھنے میں نظر آئی چین کی جانب سے لڈاک میں دونوں اطراف کسیر تعداد میں فوجیوں کی تائناتی کی گئی ہے چین نے سرحدی علاقوں میں چوکیوں کی تعداد بھی بڑھا دی ہے اس کے علاوہ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ چین نے بھارت سے منسلک علاقوں میں ہیلی پیٹ بنا لیے ہیں جو کہ بھارت کے لیے خوف کی علامت ہیں یہ ہیلی پیٹ بھارت کو مو توڑ جواب دینے کے لیے بنائے جا رہی ہیں چین کے پاس جدید قسم کے ہیلی کاپٹرز ہیں جو جنگ کے محول میں کوئی بھی کاروائی کرنے کی طاقت رکھتے ہیں بھارتی سرحد کے پاس ہیلی پیٹ بننے سے ان ہیلی کاپٹروں سے کام لینا اب نہائیت آسان ہو گیا ہے چین اپنا جدید اسلحہ بھارتی سرحدوں پر لے آیا ہے جس کی وجہ سے عوام میں شدید خوف و حیراز پایا جاتا ہے بھارت بھی کسی طور پیچھے ہٹنے پہ آمادہ نہیں ہے بھارتی خبر عصا اداروں کے مطابق بھارت نے اپنے جدید تیارے لدہ کی جانب سے اپنی ائر بیس پہ پہنچا دیئے ہیں جو چین کی سرحد کی جانب نظر رکھنے کے لیے گشت پہ رہتے ہیں بھارتی حکمران ذرا بھی لچک نہ دکھاتے ہوئے تباہی کی جانب جا رہی ہیں اطلاعات کے مطابق بھارتی فوج کے چیف نے ترحد پہ موجود فوجیوں کو اپنا مرال بلند رکھنے کا کہا ہے بھارتی چیف نے فوجیوں کو ہما وقت تیار رہنے کا کہا ہے اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اعلیٰ قیادت کی جانب سے انہیں کوئی بھی حملہ کرنے کی اجازت دی گئی ہے وہ کسی بھی قسم کی کاروائی کر سکتے ہیں مہرین کے مطابق دونوں ممالک میں اس طرح کی جڑپیں معمول کی بات ہیں لیکن اس سے آگے بڑھنے والا معاملہ خطرناک ہو سکتا ہے دونوں ممالک کی افواج کافی عرصہ سے اس محاج پہ ایک دوسرے کے سامنے ہیں کافی عرصہ سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑپوں میں مصروف ہیں مہرین کے مطابق دونوں ممالک کے مابین مسئلہ صرف لداخ میں موجود جیل پہ مبنی ہے دونوں ممالک جیل پہ اپنا حق ثابت کرتے ہیں بھارت کا کہنا ہے کہ حالات تابعی معمول پہ آ سکتے ہیں جب دونوں ممالک اپنی افواج پیچھے لے جائیں اور چین نے جو علاقہ اپنے قبضے میں لیا ہے وہ واپس بھارت کو کر کے چلا جائے جبکہ چین کسی شرط پر آمادہ نہیں ہے بلکہ کاروائیوں کا دائرہ کار بڑھاتے ہوئے آگے بڑھتا جا رہا ہے چین کی انہی کاروائیوں کے باعث بھارت جیل کے بہت تھوڑے حصے میں محدود ہو کر رہ گیا ہے اور اسی باعث بھارت تلملا اٹھا ہے بھارتی خبر عصہ اداروں کے مطابق لدہ کے ایک اور علاقے میں جہاں پہلے بھارت کا قبضہ تھا اب وہاں چین کابض ہو چکا ہے وہاں بھارتی فضائیہ کی ائر بیس بھی موجود تھی جس سے بھارت اب ہاتھ دو چکا ہے اور اس عام علاقے پہ چین نگران ہے اسی خبر کے مطابق چائنہ کئی بار لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کر چکا ہے اور اب لائن آف کنٹرول کے گرد اپنے فوجی جمع کرتا جا رہا ہے دا ہندو نامی اخبار نے خبر شایع کی کہ اسے ایک فوجی افسر نے بتایا ہے کہ ڈیپ سانگ کے میدانی علاقے سے چوشل کے علاقے تک چینی فوج منظم انداز میں قابض ہو چکی ہے اور لائن آف کنٹرول سے 900 مربع کلومیٹر کا علاقہ چین کے زیر تسلط ہے اس کے علاوہ کئی سیم سے چینی بھارت کے اندر داخل ہو چکے ہیں کئی زمینے اور پہاڑی علاقے چین کے زیر تسلط آ چکے ہیں جیل کے وہ حصے جہاں پہلے بارتی فوج پٹرولنگ کرتی تھی اب وہاں چینی فوج کا قبضہ ہے اور اتنا علاقہ گنوانے کے بعد بھی بھارت ہوش کے ناخن نہیں لے رہا البتہ بخلات کا شکار ضرور ہو رہا ہے یہ حالات اسی روح پہ جانے کی وجہ امریکہ اور یورپی طاقتوں کا بھارت کو شید دینا ہے امریکہ جانتا ہے کہ چین اس کے مدد مقابل آ گیا ہے اور وہ وقت دور نہیں جب چین سوپر پاور ہوگا اسی باعث چین کو الجانے کے لیے امریکہ نے بھارت کو ٹارگٹ دیا ہے کہ وہ اسے اپنی طرف مصروف رکھے جبکہ بھارت اور امریکہ دونوں جانتے ہیں کہ چین کے سامنے بھارت بیگی بلی سے زیادہ کچھ نہیں ہے چین ایک ہی وار میں بھارت کو تیس نیس کر سکتا ہے ماہرین کے مطابق چین کے پاس ایسے ایسے خفیہ اتھیار موجود ہیں جن سے وہ امریکہ کو بھی دھیر کر سکتا ہے اور یقیناً امریکہ اس باعث سے بے خبر نہیں ہے خفیہ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ روس اور چینہ نے مل کر امریکہ کی طبائق کا خفیہ پلان بنا رکھا ہے اور امریکہ کے خلاف دونوں متحد ہو چکی ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیانوں کا دھیر سارا خیار رکھئے گا اللہ نگے باندھ